پاکستان میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار سجاد علی کا کہنا ہے کہ نظم و ضبط رکھنے والے لوگ ہمیشہ باس صلاحیت لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں سجاد علی نے ایک ویب شو میں بطور میمان شرکت کی جہاں انہوں نے میوزک انڈسٹری کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ آج کل باس صلاحیت لوگوں کو بہت تعریفیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو باس صلاحیت ہوگا اسے کامیابی ملے گی حالکہ ایسا کچھ نہیں ہے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان میں کام کرنے کے لیے تسلسل اور نظم و ضبط موجود ہو گلوکار نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نظم و ضبط رکھنے والے لوگوں کو باس صلاحیت لوگوں سے جیتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ایسے باس صلاحیت لوگ دیکھے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں اور وہ ناکام اس لے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں نظم و ضبط بلکل بھی نہیں تھا سجاد علی نے کہا کہ نظم و ضبط انسان کو اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا اس لئے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح ریسرچ کر لیں اور پھر اس کام کو کرنا شروع کریں انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی گلوکار ہے اور وہ نیا گانا بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گانے کے بول کیسے لکھ جائیں پھر ان کی موثوقی کے کس انداز میں ترتیب دی جائے لوگ اس گانے کو پسند کریں گے گلوکار نے وزید کہا کہ ایک اچھے گلوکار میں حساسیت کا ہونا لازمی ہے تاکہ وہ خود کو کسی دوسرے کردار کی جگہ رکھ کر سوچ سکے جیسے کہ اگر ہمیں ایسی لڑکی کے زندگی پر گانا بنانا ہو جو گاؤں میں رہتی ہے تو ہم خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں اچھا گانا بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں